ہیلو ویلکم ٹو بریگنیٹیف ڈیفنس اکیڈیمی میں سران شریح جیسے کی میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں چیتا بیچ آپ لوگوں کے لیے لانے والا ہوں اور میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں بیٹا جی ایس جی ایس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا اور آئیے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں پہلے تو جڑتے جاؤ یار بیٹا جڑی او بیٹا جڑی او کون ہے یہاں پہ بیڈ بوئی بھائی ایک تو تم لوگ ہے نام بڑے خطرناک رکھتے ہو سر کلاس کیوں نہیں چل رہی بیٹا تھوڑا ٹیکنیکل ایسیو آ گیا تھا اس ویے سے کلاس نہیں چل رہی دی جڑی او بیٹا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جاؤ یہ چیزیں جو بھی آپ کے دوست ڈی ایس ایڈ ایس ایف کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں میں جی ایس پڑھاؤں گا اور جی ایس میں بیٹا سب لوگ کو سیم پورس ہی ہوتا ہے بیٹا اور سب چیز ہم لوگ پورس کمپیٹ کرا کے رہیں گے آپ سے ایکزام جو ہے ڈی ای ایس ایڈ ایس ایڈ ایس ایف کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے پہلے ہی ہم لوگ سب چیز کمپیٹ کرائیں گے آپ لوگوں کے لیے اور سب کچھ فری ہونے والا یہ چیز دھیان رکھو بہت امپورٹنٹ ہے سب کچھ فری ہوگا یہاں پر پوری طرح سے آپ کو پریکٹس بھی کرای جائے گی questions کی جڑے آو بیٹا جلدی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور بیٹا سب سے بڑیہ جی یہ دھیان رکھنا کہ آپ کو لائک کرنا ہے اور ہمارے جتے بھی آپ کے دوست پوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنیے اپنی یہ ویڈیو اور تاکہ ان کو بھی بینفٹ ہو سکے وہ بھی گھر پہ بیٹھ کے اپنی تیاری کنٹینیو کر سکیں جائے ہند جائے ہند بیٹا آج آئیے سب لوگ جڑی آئیے ہم لوگ سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ NDA exam pattern کیا کیا ہے جو NDA exam pattern ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جانو بیٹا کہ جو number of questions پوچھے جاتے ہیں in total کی جو میں بات کر رہا ہوں number of questions بیٹا 150 پوچھے جاتے ہیں جس میں انگلیش ہوتا ہے انگلیش کے علاوہ جنرل سائنس ہے اور جنرل سٹڈیز ہے اور ہم بات کریں گے بیٹا جنرل سٹڈیز کی جو کی NDA کے پیپر میں بیٹا پچاس question پوچھے جاتے ہیں اور کتنا بیٹ carry کرتے ہیں یہ یہ بیٹ carry کرتے ہیں بیٹا 200 marks کا یہ ضرور دھیان رکھو لوگ بہت سے ہوتے ہیں بیٹا کہ اس میں جو ہے نا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ایک advice آپ کو بہت important دوں گا آپ لوگ مانگے چلو کہ دیکھو 70% جو بچھا ہوتا ہے ہے انڈیا وہ ہوتا ہے بیٹا سائنس بیکگراؤن سے ہے نا سائنس بیکگراؤن سے ہوتا ہے تو وہ جو سوچتا ہے یا سائنس سائنس میں ہم کو اربل لیں اور یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کو یہ چھوڑنا نہیں آپ کو ایزی تو موڈریٹ تک آپ کو اس میں کام کرنا ہے میں آپ کو ایٹو زیڈ سب سے شروع سے لے کر آخری تک آپ کو ہر چیز پڑھاؤں گا آپ کو ہر چیز پڑھاؤں گا آپ کو دھیان کرنا ہے میں آپ کو پتاؤں گا ایمپورٹنٹ ٹاپکس بھی کھا ہیں آپ کو سائنس والے بچوں کو اس میں ایزی تو موڈریٹ میں جانا ہے اور جو بیٹا ہمینٹیز اور کامرس والے بیکگراؤن کی ہے ان کو کیا کرنا ہے ان کو کرنا ہے بیٹا سائنس میں جو اس میں جیس میں جنرل سٹیڈیز میں حملہ بولنا ہے اس میں میکس ٹو میکس میکس گین کرنا ہی نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھو ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ پتا ہے کہ آپ کی سائنس زیادہ اچھی نہیں ہوگی اگر اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمینٹیز اور کامرس بیکگراؤن کی بات کرنا ہوں اگر ان کی نہیں سائنس اتنی اچھی تو اس میں آپ کو سکور کرنا ہی کرنا ہے جنرل سٹیڈیز والے پارٹ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جاننے بیٹا جو اس میں میکسیم مارکس ہوتا ہے گیٹ میں چھے سو مارکس آتے ہیں لیکن جنرل سٹیڈیز کی بات کریں تو بیٹا وہ ہوتے ہیں ٹو ہنڈڈ مارکس کا ٹھیک ہے ٹو ہنڈڈ مارکس کری کرتے ہیں اور آپ کو اس میں جو نیگیٹیب مارکیں ہوتی ہے 1.33 کی ہوتی ہے اور کرٹ ٹانسر کے لیے چار مارکس آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں پتا ہیں تو آج سب سے پہلے یہ جان لو کہ اس میں ویٹیز کیا کیا ہے دیکھو ہم لوگ کو سب کچھ نہیں پڑنا آئی اس نہیں بننا ہے بیٹا ہمیں پڑنا ہے اپنے جو point of جو سیلیبس کے according اپنی تیاری continue کرنی ہے ٹھیک ہے ہر چیز نہیں پڑنا دیکھو سب سے پہلے میں نے یہ جو آپ لوگ کے سامنے میں نے نمبر آف پوشنز آگس لکھے ہوئے ہیں جو بیٹیز میں نے تیار کیا ہے یہ میں نے 2019 کے first paper سے لے کر 2021 تک کا یہ تیار کیا ہے ٹھیک سب سے پہلے جانو تو ہسٹری میں بیٹا 12 سے 14 کوشن پوچھے جاتے ہیں 12 سے 14 کوشن آتے ہی آتے ہیں ٹھیک ہسٹری میں وہ بھی کون کونسے پارٹ سے یہ بھی میں آپ سے discussion کروں گا جب modern ہسٹری سے آپ میں زیادہ کوشن آتے ہیں جیسے modern ہسٹری میں بھی کونسا پارٹ جب INC کی ستاپ نہ ہوئی تھی ہے اس کے بعد جو گاندھی ان ایرا سٹارٹ ہوتا یہ سب سٹری پارٹ ہمیں چار کوشن آتے ہیں اور باقی 2021 تک ابھی ایک کوشن نہیں آئے تو یہ ایک ریجن ہے دیکھیں ایک نمی ہم limited پڑھیں گے کیسے جو سنسز ہیں سنسز کے بارے پڑھیں سنسز 2011 پڑھ جانا ہے 2021 کیونکہ ابھی تک آیا نہیں جو دیشتر سنسز ایک چیز بتاؤ اس پہ کوشن پوچھتا ہوں آپ سے جو اس سم شکتی کا انداز دعا پوائنٹ کیے گئے ہیں وہ کتنے سالوں کے لئے پوائنٹ کیے گئے ہیں اس تک سب سے زیادہ ہمارے یونین میں ہمارے بجٹ جو پیش کیا ہے سب سے زیادہ کس نے کیا ہے وہ بیٹا نرملا سیتا رمن جی نے کیا ہے تین وار ابھی تک بجٹ پیش کر چکی ہیں وہ جائہند بیٹا راکھی سیروہی جائہند سر پیدی ٹیلیگرام چینل پر ملے گی ہاں جی بلکل بیٹا جو بھی یہ پہ پڑھاؤں گا آج تو introduction classes اس میں میں نے کچھ questions بھی ڈال دی ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیلیگرام پہ بھی ہماری PDF مل جائے کریں گی تو وہاں پہ بھی ہم سے join ہو جائیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک اس کے لابہ بیٹا کرنٹ affair اس میں کرنٹ affair اسٹرٹک جی اور defense related questions بیٹا defense related جیسے ابھی لیٹرز میں exercise ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ یودھا ابھیاز اس طرح کے questions اس میں بھی پوچھے جاتے ہیں defense related questions ہمیشہ 3 سے 4 آتے ہی آتے ہیں بیٹا ٹھیک یہ باقی اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہم اب دیکھ history کا سنیب جانتے history کتے parts میں divide ہے history ڈیوائی 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 جو maximum history کا پارٹ دور کرتا ہے question سب سے جاتا یہاں سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک یہاں سے question پوچھے جاتے world history میں بھی جو important topics ہیں وہ بھی ڈیسکس کرتے پہلے ہم جان دیتے ہیں بیٹا modern history میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے ٹھیک نیہار کا جہ ہند بیٹا جڑتے جاؤ بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دو کیونکہ یہاں پہ ہم پورا course کرانے والے ہیں آپ 10 April کا exam ہے اس کے لے کر ہم exam point of view سے ہم پورا course آپ کا complete کرائیں گے اور questions کی بھی practice کرائیں ساتھ ہی ساتھ ٹھیک اس کے علاوہ modern history ہم لوگ کیا پڑھیں گے بیٹا سب سے important جی جو starting ہوتی ہے ہمارے India کی وہ ہوتی ہے advent of Europeans advent of Europeans مطلب European کا آگمن جب start ہوا تھا اس کے علاوہ sequential order اچھا آپ بتاؤ کمنٹ کرو بیٹا کس کو پتائے گی جو سب سے پہلے آئے تھے ہمارے India میں وہ کون تھے سب سے بعد میں جو گئے تھے وہ کون تھے سر time table کیا ہے classes time table سبح 9 سے 10 تو آپ کی English کی class ہوگی 10 سے 11 آپ کی science کی class ہوگی اور 4 سے 5 میں GS پڑھانے آؤں گا اس کے بعد سر class لیں 5 سے 6 ٹھیک یہ time table note کھل لو باقی آپ کو telegram پہ شیئر کر دیا جائے گا link description پہ ہے join ہو ہمارے انڈیا میں portugese آئے تھے بیٹا portugese آئے تھے ٹھیک portugese کے بعد کون آئے تھے ڈچ آئے تھے ٹھیک ہے ڈچ کے بعد کون آئے تھے انگریز آئے تھے انگلیش اور انگلیز رہے ہیں بہت زیادہ باوال مچایا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے انگلیز کے آئے تھے انگلیز آئے تھے ڈینز کے باوال آئے تھے ڈینز ٹھیک یہ پورا sequential order ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کے جو انہوں نے اپنی companies کھولی تھی انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے کھولی انہوں نے اپنے settlements بنانا شروع کی ہے سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اچھا میں آپ سے پوشن پوچھا تھا سب سے پہلے کون آئے تھے کسی نے آنسر دیا میرا سب سے پہلے آئے تھے ہمارے portuguese اور سب سے لاشٹ میں بیٹا portuguese ہی گئے تھے بتاؤ کوئی کمنٹ کر کے بتاؤ portuguese کب گئے تے لاشٹ میں portuguese بیٹا گئے تے 1961 سے 62 تر گوہ liberation مجھے پتا ہے بہت سے لوگ انگریز گولنے والے ہیں بریٹش لوگ گئے لیکن ایسا نہیں ہے سب second last میں گئے تھے بیٹا فرنچ کیا چھوڑ کے گئے فرنچ پانٹی چائری چھوڑ کے گئے 1954 میں ٹھیک اس کے علاوہ ہم لوگ ریجنل kingdoms پڑھیں گے اور ان کے rulers کون کون سے رہے ریجنل kingdoms میں بھی دو پارٹ ہیں ایک تو major kingdoms ہو گیا major kingdoms کون کون Bengal ہو گیا Mysore ہو گیا Bengal میں سب سے پہلے نواز کون تھے مرشد کھولی خان تھے ان لوگ کے بارے میں جو rulers رہے وہ لوگ بھی پورا پڑھیں گے اس کے علاوہ Mysore Mysore میں جیسے نہیں لیکن کوئی بات نہیں بیٹا ہم سے جڑے رہوگے تو دیم دیم ہر کو سیکھ جاؤ گے میں دیکھو ایک چیز میں کہتا ہوں اگر لیکن ہمیں اگزام کے حساب سے پڑھ نا سب کچھ نہیں جان جان جیسے جای بھرت ہو گیا ٹرون کو ہو گیا اس کے علاوہ ہمارا ہیتر آباد ہو گیا یہ سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک مرات اور پڑھانے بیٹھوں گے پانچ سے چھ گھنٹا یوں ہی نکل جائیں گے لیکن پانچ سے چھ گھنٹا ہمیں جان کے کنمہ کیا ہے تو مرات اور ان کے ایڈمینیسٹریشن کے بارے میں ہم جانیں گے جتنا ہمیں اگزام کے حساب سے پڑھنا ہے ٹھیک مرات اپیر کے بتاؤ فاؤنڈر کون تھی بتاؤ اس پہ کمنٹ کر کے یا تم لوگ کی بہت گلت بات کمنٹ کچھ نہیں کر رہے لائک کرتے ہو چلو بیٹا تم لوگ یہاں لائک کرو گے یہاں پہ موٹیویشن اور بڑے گا ٹھیک لائک کرتے ہو چلو دوستوں شیئر بھی کرتے ہو چلو راکی گرو نانک جی جی ہاں بلکل پہلے سکھ گرو رہے تھی گرو نانک جی اور لائک سکھ گرو گرو گو بیند جی ٹھیک اچھا اس کے بعد مارات ان کے ایڈمینسٹریشن جو فاؤنڈر رہے ہیں مارات گے وہ کون تھے بیٹا شیو جی تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے ایڈمینسٹریشن کے بارے پڑھیں گے جو ریوینیو ایڈمینسٹریشن پڑھیں گے تھا سردیش مکھی ان کی وجہ سے ان کو بہت کم پوپلیٹی ملی ٹھیک ہے ان کے بارے میں بھی ہم دیمی دیمی سٹڈی کریں گے ٹھیک اس کے بارے آتا ہے ایڈمینسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی اچھا ایک چیز بتاؤ قریبن قریبن انگریجوں نے ہم پہ کتنے سالوں تک راج کیا کوئی بتائے گا ہی پیٹا انگریجوں نے قریبن قریبن 190 سالوں تک راج کیا ہے ٹھیک ہے 1757 سے لے کر دیکھو یہ چیز جب نوٹ کرو 17 سے 17 17 17 17 1857 تک east انڈیا کمپنی کا administration چلا ہے اور 1857 سے لے کر 1947 1857 سے لے کر 1947 تک کس کا چلا ہے تو قریبن قریبن 190 سال تک بریٹیش نے ہم پہ رول کیا کہ اس کے علاوہ جب administration آئے گا east india company کا وہ کیسے rise ہوا اس کے بعد کیسے یہ ختم بھی ہوا ایک time پہ آتا administration جو east india company ختم ہوتا British parliament کا رول آتا تو یہ چیز کیسے ختم ہوگی اس بارے میں ہم جانیں گے اس کے علاوہ 1857 revolt یہاں سے آپ کی main پہنی شال ہوتی ہے 1857 revolt کیوں ہوا اس کا reason ٹھیک ہے کیسے ہوا failure کیا تھے fail کیوں ہو گیا یہ اتنے بڑے level پہ revolt ہوا تھا یہ fail کیوں ہو بیگم حضرت محل نے آج جو ڈیلی یوٹیوبر چھتر پتی شیوہ جی بہت بڑی آیا آپ تو بہت اچھا آنسر دے رہے ہو چھتر پتی شیوہ جی فاؤنڈر تھے ہیں ہمارا آنسر ہے نا اس کے بات 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 آنسر آنسر اسٹیبلشمنٹ جب ہوتی ہے 1857 ریوالٹی کے بات دیکھو کئی سارے مومنٹ بھی چلے تھے پھر یہاں سے بیٹا فریدوم سٹرگل ہمارا شروع ہو جاتا 1885 میرے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اندین نیشنل پاریز کی پہلے پریسیدنٹ کون مومنٹ بتائے گا کوئی ممنٹ مینٹ مینٹ جائہن بیٹا ایک تو نام بڑے عجیب سے رکھتے ہو ہیں ارے اپنے اوریجنل نام ساہے کرو اچھا ایک چیز اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلو دیکھو یہاں پر فری کلاس ہو رہی کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا آپ سے اور پورا پڑھائے جا رہا آج 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 اسٹیبلشمنٹ ہوئی آئی اینسی کی انڈین نیشنل کانگریس کی بیٹا 1885 میں اس کے پہلے پریسیڈنٹ کون تھے ومیش چندر و س بینر جی ومیش چندر بینر جی اور اس ٹائم پہ جو فاؤنڈر مانے جاتے ہیں انڈین سیکریٹری فاؤنڈر آپ نے پتہ لگا لیا کہ کون تھے پریسیڈنٹ کون تھے یہ بتاؤ یہ کوشن بتاؤ کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو نام سجیسٹ کیا تھا وہ کون تھے اور ایک اور کوشن بتاؤ کہ سیکریٹری آف سٹیٹ بہت امپورٹن رول پلے کرتے بیٹا سیکریٹری آف کیا تھا دادا بھائی نارو جی نے اس کے آب آخری سٹرگل میں اور کیا کیا پڑھیں گے جب دیمے دیمے پارٹیشن ہونے لگا بینگول کا پارٹیشن کب ہوا تا بتاؤ 1905 میں ہوا تا بینگول کا پارٹیشن اس سمئے گورننر جنرل کون تھے جار کرزن تے یہ سب چیزیں ہم لوگ جانیں گے پھر آپ تا ریٹن آف گاندی جی جب گاندی جی ساؤ آفریقہ سے لوٹ تے ہیں اور کب لوٹ تے بیٹا 1915 میں لوٹ تے گاندی جی وہاں ساؤ آفریقہ سے اچھا ایک اس پارے میں ایک ایمپورٹنٹ ڈے بھی ہے جب گاندی جی پہلی آفریقہ سے بومبے آئے تھے وہ کون سی ڈیٹ میں آئے تھے 9 جنوری 1915 میں آئے تھے اور اس ڈیٹ کو ایک کسی سپیشل ڈے کے لیے بنایا جاتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں پرواسی بھارتی دیوست ٹھیک 9 جنوری 1915 پرواسی بھارتی دیوست اور یا پھر نیر آئی ڈے بنایا جاتا ہے کس کے لیے کہ to pay tribute to the foreigners جو ہمارے انڈین origin کے لوگ ہیں جو بھار رہے رہے ہیں ان کے لیے انڈیا کو proud feel کرا رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز بنائی جاتی ہے اس کے پاس یہ بڑھیں جنرلیزم کا کیا رول رہا بیٹا جنرلیزم also plays a vital role major role play کیا ہمارے فیڈیو سٹرگل نے پہلا نیوز پیپر کس نے نکال تھا جیمز آگستر سکی جیمز آگستر سکی تھے نا اس کے لاوہ جو پہلا نیوز پیپر بینگول گارجٹ تھا اس کے لاوہ ایک نیوز پیپر کیا تھا ہندی نیوز پیپر تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا بتاؤ بینگول گیجٹ تو سب کو پتا ہے لیکن ہندی نیوز پیپر نہیں پتا ہوگا اگلی سلائیڈ ہمارے موڈن سٹی مہور کیا جب کومیریز ڈیوائیڈ ہوتی ہی کومیریز کب ڈیوائیڈ ہوتی ہی بیٹا 1907 کے سورت سیشن میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہوتی جسے ہم بولتے ہیں نرم دل گرم دل چرم پنتی لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ڈیوائیڈ پر جب پارٹیشن of ڈیوائیڈ 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 پارکستان جب آتا ہے بیٹا پارکستان باننے کی بات ہوئی تھی 1930 میں ہوئی تھی اچھا ایک چیز بتاؤ جو انہوں نے آئیڈ پارکستان جب بات ہوئی تھی 1917 کیا لکھ رہے ہو بیٹا چمپارنگ مومنٹ 1917 بلکل بلکل اچھا یہ چیز دیکھو یہ آئیڈ پارکستان بننے کی بات ہوئی تھی کس نے کری تھی یہ محمد اقبال نے کری تھی اور محمد اقبال کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ چیز اور ہے سارے جہاں سی اچھا جو سونگ ہے نا انہوں نے محمد اقبال جی نہیں لکھا تھا ٹھیک یہ سب چیز آپ لوگو میں بتاتے چلوں گا دیکھو آپ لوگو ہر چیز یہاں پہ ملے گی ٹھیک اچھا یہ کوشن کا ایک آنسر دو میں چاہتا ہوں میں پتا ہیں کافی لوگ اس کا آنسر کیا سوچ رہے ہوں گی یہ چیز بتاؤ British British company got the first charter to trade in India میرے کو comment سیکشن میں چاہیئے بیٹا جلدی کرو بتاؤ اس کا option ہے ostend east india company east indies company or leave company is option بتاؤ d option gul gul d option b option nai b c kuch b nai nai leave end company chandan pande chandan pande nai leave end company d option hai ڈ ڈ ڈ ڈ ڈرائگن تھا ٹھیک یہ چیز یہ سب چیزیں ایمپورٹنٹ پوڑنا ہم نوٹ کرتے ہو چلیں گے کچھ پتہ تھوڑی ہے بھائی اگزام میں کیا جائے لیکن آپ کے اگزام پوائنٹ آف فیو سے ہی پڑھاؤں گا میں کچھ بہت زیادہ نہیں پڑھاؤں گا ٹھیک لیوینٹ کمپنی ہے اس کانسا اور لیوینٹ کمپنی کب اسٹیبلیش ہوئی تھی دیکھو اس کو ایک پروپر ایویڈنس نہیں ہے لیوینٹ کمپنی جب لینڈ روٹ ہوا کرتا تھا نا جب سی روٹ کا ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں تھے اس سمیں اسٹیبلیش ہوئی تھی یہ لینڈ روٹ کے ضرور ٹھیک اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب اسٹیبلیش ہوئی تھی جب سی روٹ ہوا کرتا تھا ٹھیک سولہ سو میں یہ چیز نوٹ کر لینا یہ دھیان بجنا لیوینٹ کمپنی تھی جس کو چارٹر ملا تھا بریٹیش شہر پارلیمنٹ کے دوارہ کہ آپ جا کے ٹریٹ کریں ڈیا میں ہے ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ جو جوڑتے جاؤ بیٹا بی اوپشن ابھی بھی بی لگا رہے ہو ڈپانشو ڈی اوپشن نہیں ہے بیٹا اس کا ڈی اوپشن ہے لیوینٹ کمپنی ٹھیک آ جاؤ اگلے اوپشن اگلے کوشن میں آپ یہ بتاؤ بیٹا دیکھو یہ کوشن میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے دیکھو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلی جو ریلوے ٹرین ریلوے جو ٹرین تھی ہماری جو لائن تھی جو شروع ہوئی تھی وہ بومبے ٹھانے تھی ٹھیک بومبے ٹھانے اور آپ لوگ سے میں یہ پوچھوں گا کب شروع ہوئی تھی تو یہ بھی آپ لوگ بتا دوگے کہ اٹھارہ سو ترے پن میں شروع ہوئی تھی ہے نا اٹھارہ سو ترے پن لیکن اب آپ لوگ یہ بتاؤ کہ کس کمپنی نے اس کو بنایا تھا اسی انڈیا ڈیلویز میں جو پہلی پیسنجر ٹرین چلی تھی کس کمپنی نے بتایا تھا اس کا انصار بتاؤ چندن پانڈے بہت بڑی گیا گریٹ انڈیا پیننسولا ریلوے تم بھائی دھمان مچاؤ گے تم ہو اصلی چیتا آہ گریٹ انڈیا پیننسولا ریلوے اس کمپنی نے ہماری پہلی پیسنجر ٹرین بنائی تھی گریٹ انڈیا پیننسولا ریلوے ٹھیک ہے اس طرح کے پوششن بہت آپ لوگوں کو ملیں گے نئے نئے بیٹا باقی سب تو نہیں تو آپ کو ہر جگہ پڑ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو الگ چیز ملے گی بیٹا ٹھیک ہے اچھا اس کا انصار بتاؤ کو یہ سنبول آب 1857 کی بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا لیکن اس کا سنبول کیا تھا بیٹا کوئی بتائے گا انصار میں اٹمٹ کرو بیٹا اٹمٹ کرو ہیشٹیک چیتا ہاں بھائی چلا دو ہیشٹیک چیتا ہیشٹیک چیتا ہیشٹیک جائن چلا دو کمنٹ سیکشن میں بلکل بلکل بیٹا لٹس این چپاتی اس کا انصار ہے لٹس این چپاتی ٹھیک ہے 1857 ریوالٹ کا جو سنبول تھا وہ لٹس این چپاتی تھا آجو بیٹا اگلے اس میں after the arrest of گاندی جی during sword satyagrahe who took his place as the leader of the movement اس کا انصار بتائے گا کوئی جب sword satyagrahe میں 5 مائی 1930 میں گاندی جی کو arrest کر لیا تھا تو کون بنے تھے بیٹا کون لیٹ کر رہے تھے عباس تیاب جی جو کی پہلے مسلم president بھی رہے آئے ہیں آجو بیٹا اگلے اس میں اب دیکھو ہم لوگ medieval history سے بیٹا کیا کیا پڑھنے والے ہیں arab and turk invasion یہ سب چیزیں پڑھیں گے ٹھیک ہے راجپوت states پڑھیں گے راجپوت states میں جیسے کون کو رانا کمبہ رانا پرطاب یہ سب لوگوں کی بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے وجہ نگر اور بھامنی kingdom کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے مغل امپائر کے بارے میں پڑھیں گی مغل امپائر کہاں سے شروع ہوتا ہے بیٹا جب بابار یہاں پہ آئے تھے پندرہ سو چھبیس میں جب انہوں نے battle of پانی پہ جیتا تھا ایمبراہیم لوتی کے خلاف تب بابار یہاں پہ جیتے تھے تو یہاں پہ establishment ہوا تھا مغل امپائر کا ٹھیک بابار حمائیو اکبر جہانگیر شاہ جان اورنگ جیب ان سب کے بارے میں آپ لوگ جانو گے ہم سے دیبانشو گروہن بی ارے بہت لیٹ ہو گیا اے اوپشن ارے اے بھی ڈیسائٹ کر لو بیٹا ٹھیک ہے دیکھو اس کے علاوہ ہم بھکتیزم اور سوفیزم کے بارے میں بھی پڑھیں گے ٹھیک بھکتیزم اس میں کون کون سے امپورٹنٹ سینٹس رہے تھے ان کے بارے میں battle of پانی پت battle of پانی پت بیٹا تین battle ہوئے ہیں پانی پت میں 1526 1556 اور 1761 تو تین battle of پانی پت کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے اس کے علاوہ آجاؤ بیٹا ایک یہ کوشن بتاؤ medieval history کا ہی میں نے کوشن رکھا ہے کہ اس کا آنسر بتاؤ بیٹا کوئی اس میں سے اس کا آنسر دو بیٹا جلدی دو کمنٹ کرو بیٹا جلدی کس کا آنسر ہے بیٹا محمد بن تغلق اس کے ٹائم پہ یہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی بیٹا محمد بن تغلق کے بارے میں جو اس بک کا نام رہلا رہلا ان کا یہ کس ٹائم پہ آئے تھے 1333 سے لے 37 تک یہاں پہ رہے تھے انہوں نے اس رہلا باقی اگلی سلایڈ میں انشین انشری کی بارے میں پڑھنے والے ہیں لیکن اس کو arrange کرو بہت ہی چیز میں بتانے والا ہوں بہت important ہے ایک شورٹ ٹریک آپ کو کیسے یاد رکھنا ہے یہ تو یاد رہے گا بیٹا حسینہ حسینہ ماشوکہ SHUK حسینہ ماشوکہ A حسینہ ہوگی نا کوئی حسینہ حسینہ ماشوکہ یہ چیز یاد رکھ پاؤگے حسینہ H A مطلب بیٹا ہریانکا ڈائنیسٹی ہریانکا ڈائنیسٹی ٹھیک S I مطلب بیٹا ششو ناغ ڈائنیسٹی ٹھیک اس کے علاوہ بیٹا N A مطلب نند ڈائنیسٹی ٹھیک M مطلب بیٹا مورین ڈائنیسٹی اس کے علاوہ بیٹا SHU مطلب شنگ ڈائنیسٹی شنگ ڈائنیسٹی ٹھیک جو یہ لکھا ہوا ہے شنگ ڈائنیسٹی اس کے علاوہ بیٹا KA ڈائنیسٹی اس کے علاوہ AA مطلب بیٹا آندھر ڈائنیسٹی حسینہ ماشو کا یہ ورد یاد رکھنا ہے آپ کو پروپر طریقے سے آ جائے گا بیٹا دیکھو سمجھ رہی ڈائنیسٹی کوئی بھی دے دے آپ ترنت chronology کے حساب سے سیٹ کر لوگ یہ چیز حسینہ ماشو یاد رکھنا بس اس کے حساب سے option ہوتا ہے 4132 مطلب حریم ناندہ اور موریہ اور سنگ ڈائنیسٹی ٹھیک ہے سمجھ گئے اس طرح کی trick بھی میں آپ کو بتاؤ بس جڑتے جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو یہ سب چیزیں بہت لوگ یہ آنسر دے رہے تھے بیٹا یہ آنسر نہیں دیکھو بابر کے وار آپ کو یاد کرنے دیکھو اگر میں اسی چیز کو کہوں بابر کہ آپ بہر بتاؤ کس کے ساتھ ڈڑے تو آپ کٹا شاید نہ بتا پاؤ کنفیوزن ہو جائے کیونکہ اتنے سارے وار ہیں ہمارے ہیشٹری میں لڑائی تو کٹتے ہوئے آئے ہم لوگ دیکھو ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں 26 میں پانی پیا یہ کھانا کھایا یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے کھانا کھانا مطلب بیٹل آف خانوا بیٹل آف خانوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیٹا 28 15 28 ہو گیا یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے چل مطلب بیٹل آف چندری بیٹل چندری کس کے ساتھ لڑا گیا میدنی رائے کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹ آتا 29 جو کی 1539 ہو گیا گھر مطلب battle of گھگر ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب چیز یاد رہے کی نہیں رہے کی یہ چھوٹ رہے گیا یہ سب لوگ یاد کر سکتے ہو تیس میں مر گیا مطلب 1530 میں بابر کی مرتیو ہو گئی سمجھ میں آیا آج یہ سب چیز بہت چیز نئی لگ رہی ہوں گی پری historic age جیسے پیلی لیتھ ہو گیا نیو لیتھ ہو گیا آرین age کی بارے میں ہڈپن کلچر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ویدک پیر پیر دور پی ہی ہمارے جو چار وید ہی مگت کنڈم کی بارے میں سب کے بارے بڑھ جین بات بڑھ کس نے فاؤ کیا تھا جین مہا ویرہ نے فاؤ کیا تھا ان سب کے بارے میں کی خیل کیسے ہوا یہ فیلہ کیسے انہوں نے کی دیا کی ڈوکٹرائن کیا پرنس 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 فاآلی کہ برام ول پرنس پیور چند پرنس چھ پڑھ گے انڈیو اور گریکس کے بیچ میں جو ریلیشن تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے یہاں گھٹا پیرت کے بارے میں پڑھیں گے بیٹا گھٹا پیرت کو جن آیا گھٹا پیرت کو جن آیا گھٹا ایج آف انڈیا کہا جاتا ہے سب سے جاتا ٹھیک ان سب کے بارے میں ہم انچین ہیشٹری میں پڑھتی ہوئے چلیں گے دیکھو ایک پوشن رکھایا میں نے which metal was known to the people of indus valley civilization اس کا آنسر کوئی بتائے گا جلدی باتاو بھائی اس کا آنسر بتاو جلدی کمنٹ سیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں وائس پلس king of utrakhand آجا آجا copper bronze silver gold but not iron ان سب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہوئے چلیں گے یہ option ہے ہم جب انچین ہیشٹری پڑھاؤں گا جب آپ کو یہ سب چیزیں پتا چل جائیں گی ٹھیک ہے آجا آجا coins of which muslim leader bear an image of devy lakshmi کون سے جو رولر تھے muslim ruler تھے انہوں نے اس coin جب publish کیے تھے اس کے پیچھے devy lakshmi کی فوٹو تھی بتاؤ اس چیز کا محمد گوری یہ چیز دھیان لکھنا ٹھیک اس طرح کے کوشن آ سکتے ہیں آپ کے اس میں ایکزام میں اس کے انتے ہیں world history میں آپ پڑھو گے دیکھو world history میں بہت کچھ پڑھنے ہو but ہم لوگ لیمٹیٹ پڑھنے والے ہیں کیونکہ ایک سے دو کوشن پوچھا جاتا ہے آپ کا american revolution french revolution russian revolution اور دونوں world war دونوں world war جب کب پہلا world war 14 سے 18 1914 سے 18 اور world war 2 1939 سے 1939 سے 45 ٹھیک ہے آج او بیٹا اس میں ایک کوشن بتاؤ یہ چیز ancient mesopotamia was located in which of the present day countries اس میں آپ کیا ٹھیک لگاو بیٹا اس کا iraq ہے اس کا answer ٹھیک ہے اگر پڑھشین کا پوچھا جاتا تو اس کا answer ہوتا iran ٹھیک ہے mesopotamia جو آج کے time پہ iraq ہے ٹھیک ہے آج او آج او جڑتے جاؤ بھائی اور کمنٹ کرا کرو بیٹا answers کا جو بھی ہیں questions پوچھ رہا بہت important questions ہیں geography میں آئیں گے geography world geography indian geography اور physical geography اس میں ہم لگ کیا پڑھیں گے standard time zones کے بارے پڑھیں گے crust mental core کے بارے پڑھیں گے standard time zones جیسے کتنے standard time zones ہیں بتائے گا کوئی world میں کتنے standard time zones ہیں world میں 24 standard time zones ہیں 24 standard time zones کے علاوہ ہمارے جو سب سے زیادہ کسی country کے پاس time zones ہیں وہ totem ہمارے اس میں کتنے ہیں 24 ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ rocks and minerals بہت important part ہے primary rocks igneous rocks جیسے sedimentary igneous یہ سب کے بارے میں world climate کے بارے میں پڑھو گے اس کے لابے pressure zones کیا کیا انتی cyclones کیسے form ہوتے ٹائٹ کیسے form ہوتی ہیں تیک tonic plates ہیں جس کی وجہ سے ہمارے earthquake آتا ہے tsunami آتی ہیں volcano eruption ہوتا ہے یہ سب چیز پڑھتے ہو چلیں گے ہم جوڑے رہا سسکرائب کر رکھو اس چینل کو اور اپنے دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کرتے جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد ocean current بہت important رہتا ہے بہت ایک دو کوشن جرور پوچھا جاتا ہے ocean current میں اس کے بعد آج جاؤ ہم physical geography earth shape and size اچھا کوئی بتائے گا کہ earth shape وہ کیا کیسے leap year ہم لوگ بنتا ہے 4 سال میں کہ سے آتا ہے وہ leap year ھیک ہے یہ concept clear کریں گے earth termosphere troposphere stratosphere thermosphere ان ساری layers کے بارے پر بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اچھا کوشن میں آپ کو دیتا ہوں بہت easy کوشن ہے اس میں ٹک لڑاؤ کو سہی آجاو 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 اچھا اس میں بھی جو دی گریٹر سرکل کون سا بیٹا وہ ہے بیٹا ایکویٹر ایکویٹر سب سے بڑا سرکل ہوتا ہے اسے ہم لوگ zero ڈگری سرکل بھی کہتے ہیں یا پھر گریٹر سرکل بھی کہتے ہیں ٹھیک اس کے from east to west east to west کون سا planet ہے جو revolve کرتے ہیں صرف ایسے دو ہی planet جو revolve کرتے ہیں east to west باقی سب west to east کرتے ہیں وہ ہے ایک تو venus اور اس کے علاوہ ہے uranus ٹھیک ہے یہ دو ہی planet ایسے ہیں جو sun کے revolve جو around کرتے ہیں وہ ہے east west اور باقی سب west to east کرتے ہیں ٹھیک پوٹو میں چندن باندے بالکل اچھے آج آج اس میں انڈین جوغرافی میں پڑھوگے انڈین climate جب میں سارے کونسپٹ میں کلیئر کرانے والا ہوں جب سارے کونسپٹ ورل جوغرافی میں کلیئر ہو جائیں گے تو آپ انڈین جوغرافی میں صرف کیا بچے گا سمجھ نے کے لئے آپ کے اور سرک انڈین climate بچنے والا ہے سمجھ لئے انڈین climate بھی کیوں بچ رہا ہے کیونکہ انڈین climate بہت exceptional phenomenon ہے کہ سوکھا پڑھ رہا ہے کھ ڈھنڈی چل رہی گرمی ہو رہی ہے سنو فال ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے اس لئے ہم لوگ جوغرافی پڑھ لیں گے سارے concept کے لئے انڈین جوغرافی میں کچھ نہیں بچے سمجھ نگل بس انڈین climate کو چھوڑ کر باقی سب دو میٹا facts پہ بات کریں گے انڈین جوغرافی میں انڈین vegetation انڈین سوائل جیسے red سوائل black soil alluvial soil red right soil یہ سب چیزوں کے بارے م cropping seasons رابی خریب زائد types of farming 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 extensive agriculture intensive agriculture mountain ranges mountain passes lakes rivers mineral resources سب کے بارے میں یہاں پہ پڑھاؤں گا کچھ بھی نہیں چھوڑنے والا یہ سوچو کہ free ہے تو کمی رہ جائے ہاں کچھ کمی نہیں رہنے والی بیٹا ہر ایک چیز آپ کوشن بتاؤ یہ جہورافی کا رکھا ہے کہ تیری ڈیم situated in which river کون سی river bank پہ تیری ڈیم situated ہے وہ ہے بیٹا بھاگی رت river پہ ٹھیک کھاں پہ اترا خندے میں ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ جھوڑتے جاؤ بیٹا بی آنسر بھاگی رت بلکل سی صرف میں رائٹ bank tributaries کی یشوڈ 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 دامود اچھا ایک وار ٹھیک یہ تو ہو گئی رائٹ bank tributaries جو رائٹ والی سائے ہندی ہیں اور ایک ریلائنس 3G کا مالک یہ ہے بیٹا left bank tributaries اس میں دیکھو R R سے رام دنگا ٹھیک 3G مطلب گھگر گھنڈر اور گھومتی ٹھیک اس کے لابہ K سے ہے K اور MA سے ہے بیٹا مہانندہ سمجھ میں آگیا یہ سب چیزیں ہیں اچھا اس کے لابہ آؤ بیٹا یہ passes بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں کہیں اتنی ساری چیزیں گھٹ لیے تو کچھ نہ کچھ آپ کو trick سے یاد کر نئی پڑے گا اگر آپ اور بچوں سے آگے نکل 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 پہلے یہ سمجھو ہمچل میں روحید شلپی کو بڑھنے دے ہمچل میں روحید شلپی کو بڑھنے دے یہ ہمچل کی بات میں اور بھی tricks آپ بتاؤں گا جب کلاس کریں گے نکل اثنی ساری چیزیں دیکھو رٹنا ناممکن سا ہو جاتا ایک ٹائم پہ آج 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 شیئر آج سکھم بٹاو اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا اس آنسر ہوگا بیٹا ویسٹ بینگول دیکھو جو سکھم کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کون سا بہا ہے یہ ہے بینگول ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ پڑھوگے اس کے علاوہ آج 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 میں آپ کیا پڑھنے ہو آج میں جیسے introduction of indian constitution ٹھیک ہے اس کے articles parts and schedules پڑھوگے ٹھیک ہے آپ 12 شیڈیوز 12 شیڈیوز ہیں تورنت آپ کو انگلیوں میں رٹا دوں یہ سب چیزیں ایک ٹھیک ہے fundamental rights and fundamental duties ہیں اس کے پارلی منٹ کے بارے میں لوگ سب راج سب جو lower house ہوتا president vice president ان سب کے بارے ان کی minimum wage ہونی چاہیئے ان کے پاس پاور سب نہیں ہوں آپ ابھی دیکھ لو دے گو tiers of old PM مطلب T سے مطلب union territory T سے ہو گیا emoluments A affirmations R سے ہو گیا راج سب S سے ہو گیا شیڈیو areas O سے ہو گیا other tribal areas F سے ہو گیا official languages L سے land reforms D سے anti defection law P سے M سے ہو گیا pancayt and municipalities in سب کے بارے میں آپ کو discuss کروں گا جب class کریں quality کی یہ سب ہوتے کیا کیا ہیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں بیٹا طرح یاد ہو جائیں گی parts آپ کو سارے انگلیوں پر رٹانے والا ہوں کی اس کے علاوہ آجاو بیٹا ایک کوشن خوشن 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 سے the power to increase the number of judges in the supreme court of india is vested in بتاؤ اس کا answer چاہیے مجھے بیٹا اس کا answer بتاؤ اس کا answer ہے بیٹا parliament ٹھیک ہے اس کے علاوہ آجاو which article of the constitution of india safeguards one's right to marry the person of one's choice بتاؤ اس کا answer 21 ٹھیک تو ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ end کرتے ہیں آپ کو پتائی چل گیا ہوگا کہ میں آپ کو پڑھانے والا ہوں ٹھیک ہم لوگ دھیمے دھیمے سب ایک چیز complete کریں گے بیٹا اور میں یہاں پہ آپ سے لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ ملیں گے آپ سے proper classes شروع ہوں گی میں آپ شیڈل بتائی دیا ہے صبح 9 سے 10 English 10 11 Science 4 5 میری class 5 6 انکی سر کی class ٹھیک تو یہاں پہ آپ اپنا خیال رکھئے میں یہاں پہ چلتا ہوں اور کل ملیں نئے topic کے ساتھ advent of European سے ہم modern history شروع کریں گے بائے جائہن اپنا خیال رکھیں